اب بات کرتے ہیں پانچ بھرتیوں کو لے کر کی ان پر خطرہ اب کیوں ہے اور ان بھرتیوں کو لے کر میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا آج آپ کو پھر سے اس لیے بتانا آئے کیونکہ کل مکہ منطری نے جو جواب دیا تھا کہ لیکیج کے دائرے کے حساب سے طے کریں گے کہ لاو کی ایڈوائز کے حساب سے سرکار فیصلہ لے گی لیکن لاو اس میں پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ان بھرتیوں کو رد کرو یہی وہ وجہ ہے کیونکہ سب سے بڑی بات اس میں کیا ہے کہ جو آفیسرز کمیٹی بنائی گئی تھی اس کمیٹی نے جو اپنی ریپورٹ دی تھی اس ریپورٹ کے آدھار پر آگے یہ فیصلہ ہو رہا ہے اس میں پوسٹ کورڈ نو سو باسرڈ سکٹیڈ کلرک ہے نو سو ستر جے ای سیویل ہے یہ جے ای سیویل ہے اور یہ فوریسٹ ڈپارٹمنٹ کا شو کر رہا ہے اس میں نو سو اکتر لائن مین بجلی بورڈ کا ہے نو سو اسی ڈرائنگ ماسٹر ایجوکیشن کا ہے اور سٹین نو ٹائپ اس ٹریک الگ سے ہے جس وہ ف آئی آر کے دائرے میں نہیں ہیں لیکن اس کو لے کر جو جو او ایم آر شیٹس ہیں وہ گئی ہوئی ہیں ایف ایسل کے لیے تو ایف ایسل ریپورٹ کا اس میں انتظار تھا اب وجہ اس میں دیکھئے کیا ہے جو لوگ بعد میں کمپیئر کر رہے ہیں کہ آٹھ سو سترہ میں زیادہ کلپریٹ تھے اس میں کم ہے لیکن وہ کر دیا گیا ہے کلپریٹ کم اور زیادہ کا ایشو نہیں ہے جو ریپورٹ ہے اس ریپورٹ میں ایک سیریس چیز کہی گئی ہے اور وہ سیریس چیز یہ ہے کہ جو یہ question papers ہیں ان پانچ کے ماملے میں ریپورٹ یہ کہتی ہے دیکھاریوں کی کہ پورا پوری process vitiated ہو گئی تھی کیونکہ manuscripts of the question papers was sold systematically prior to the examination and it is difficult to segregate the tainted and untainted participants مطلب اس میں ایشو یہ ہے کہ جو اس کا question paper کی manuscript تھی جو photo state کے لیے گئی تھی وہ پہلے بیچی بیچی جا چکی تھی paper ہونے سے پہلے ہی تو پھر paper کے بعد یہ کہنا مشکل ہے کہ کتنے لوگوں تک اس کی reach تھی مطلب کتنے لوگوں نے اس کو دیکھنے کے بعد exam دیا اور کتنوں کے پاس وہ نہیں پہنچی تو اس میں paper leak جو ہے وہ exam ہونے سے پہلے manuscript ہی leak ہو گئی تھی بعد میں وہ چھپنے کو گیا پھر بنا پھر آیا اس کے بعد exam ہوا لیکن جو hand written manuscripts ہوتی ہے paper بنانے کی جو photo state کے لیے جاتی ہے وہاں secrecy branch میں وہی باہر چلی گئی تھی اسی کو بیچ دیا گیا تھا تو یہ سب سے بڑی بات officers committee نے لکھی تھی اس کے بعد law department نے کیا کہا ہے کیونکہ یہ جو law department کی اس میں جو department of law نے لکھا ہوا ہے انہوں نے یہ لکھا ہے this department has gone through the facts and circumstances of the case as the record has placed on the file the committee has suggested that the recruitment process of the above mentions postcode should be cancelled because entire selection process is vitiated and it is not possible to segregate the tented from the untented candidates here it is relevant to mention that there is a settled principle of law that if the irregularities have taken place to a large scale and it is difficult to segregate the tented from untented candidate then the جو جو یہ یہ جو process ہے اس کو cancel کر دیا جائے یہ مہتوپون update ہے اس میں اور یہ جب law نے already file پہ لکھا ہوا ہو اسی کارن law secretary نے cabinet subcommittee جو موکیشگ نہیں ہوتری والی ہے اس میں اس کو counter کرنے سے اس کو over rule کرنے سے انکار کر دیا تھا اور جو vigilance bureau ہے وہ بھی اس کے آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے اسی وجہ سے اب کیونکہ law پہلے کہہ چکا ہے کہ اس کو رد کر دیا جائے اور اب مکہ منتری کہہ رہے ہیں کہ paper leak کے دائرے کے حساب سے ہی ہم decision لے پائیں گے کہ جو law کہے گا law کے انسار ہی decision ہوگا تو law تو پہلے ہی انکار کر چکا ہے ایسے میں اب full cabinet کیا اس recommendation سے باہر جا پائے گی اور کیا جو cabinet subcommittee subcommittee میں ادھیکاری انڈ رایا تھا چٹالا کیس کو دیتے ہوئے یا پرانی چٹ بھرتیوں کا کیس تھا اس کو کرتے ہوئے paper leaks کے جو باقی معاملے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو کیا وہ کچھ اس کے علاوہ ہو پائے گا کی نہیں اس کو لے کر ابھی تھوڑا اور انتظار کرنے کی ضرورت ہے اگلی جو بات ہے سب سے important ہے وہ ہے seniority کیس والی جس میں راجہ کے کرمچاری جو contract پہ بھی نکت ہوئے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں نکتی کی پہلی تاریخ سے جو regular appointment اور consequential benefit کی اور یہ شروعات ہوئی تھی لے کراج کیس سے جو تاج محمد والا معاملہ تھا جس میں relief ملا تھا لے کراج کو اور civil supply سے یہ کیس گیا تھا حالانکہ وہ ابھی review petition میں ہے یہاں high court سے جو delay ہے وہ condone ہوا نہیں ہے delay کیا دھار پر ایک petition تو خالی خارج ہو گئی تھی اب کوئی کسی اور طرح سے یہ court میں گئے ہیں ابھی اس کا پتہ نہیں ہے کہ status کیا ہے کیونکہ ابھی stay نہیں ہے تو اس judgment کو لاغو کرنا ہوگا لیکن ابھی تک جو بھی بھاگوں سے order جاری ہو رہے ہیں وہ صرف delay کرنے کے ہیں مطلب time gain کرنے کے ہیں اس کو پوری طرح سے effective کرنے کے order نہیں ہے حالانکہ education department نے پچھلی کل کی date میں director elementary education کو secretary education نے ایک چٹھی لکھی اور اس چٹھی میں یہ کہا گیا کہ آپ اس کو لاغو کرو لیکن اس چٹھی میں کچھ چیزیں بدلی ہوئی ہیں پہلے کے مقابلے اسی لیے ہم آپ کو اس کا difference بتا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے بھی بھاگوں کے کرمچاری لیکھ راج اور جو تاج محمد والا case ہے اس میں انتظار کر رہے ہیں اس کی implementation کا دیکھئے اس میں i am directed to the refer to the subject cited above and to say that the matter regarding implementation of the judgment passed by the honorable high court in the of hp in the taj mohammad case has been examined at government level in this regard it has been decided that contractual services rendered by the petitioners jbt tgt's and cnv's working in elementary education department shall be counted for the purpose of seniority and consequential benefits after their regularization a last test کے تین شبد آپ کو صحیح معینوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے consider کیا جائے گا ان کو seniority or consequential benefit کے لیے لیکن after their regularization جب وہ regular ہوئے ہوں گے اس کے بعد تو وہ جو day one والا ہے seniority or contract کا وہ اس سے null and wide ہو جاتا ہے is order say which shall be subject to the final outcome of the decision in the slp filed in this matter by the food and civil supply consumer affairs department of government of hp and any other effectious legal remedy available to this department however the monetary benefits if any in favor of the petitioner shall be governed by the hp finance department instruction for all such similar situated matters تو یہ جو ہے this shall be qua the petitioners only مطلبہ سب کے لیے نہیں ہے صرف petitioners کے لیے ہے تو اس طرح کا ایک order ہوا ہے